بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر وسل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحیم ہاں فرمایا کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ بیانات من الحدا ہے ایسی ہدایت کی نشانیاں ہیں جو کھلی کھلی ہیں تمہاری عقل کو تمہاری فطرت کو اپیل کرتی ہیں یہ کوئی اندھے عقیدے والی بات نہیں ہے اس میں کوئی اثرارے کیا کہتے ہیں وہ سیکریٹس آف ڈی چرچ نہیں ہیں اس میں بیانات ہیں آیات ہیں کھلی کھلی چیزیں ہیں جو چاہو پوچھ لو ہر چیز کا جواب اسی کے اندر تمہیں ملے گا غیر منطقی چیزیں ایسی چیزوں جو سمجھ میں نہ آسکیں جن پہ اندھاقیدہ رکھنا پڑے بلائن فیتھ رکھنا پڑے ایسی کوئی چیز نہیں ہے بیانات من الحدا کھلی کھلی واضح حقیقتیں ایک جنگہ فرمایا ہے بسائر بسیرتیں آنکھیں کھول دینے والے حقائق اور حق اور باطل میں امتیاز کرنے والی چیز فمایا کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیسن ہو جو شخص یہ مہینہ پالے اسے چاہیے کہ اس پورے مہینے میں روزے رکھے ومن کان مریضا او علا سفر جو شخص مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو فعدت من ایام اخر تو رمضان کے علاوہ اور دنوں میں روزوں کی یہ گنتی پوری کر لے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لئے آسانی فرمائے اور ولا یرید بکم العسر اللہ تعالیٰ تمہارے لئے مشکل نہیں چاہتا ہے عزیزانی گرامی قرآنی مجید کے بارے میں میں ارز کر رہا تھا کہ یہ رمضان جو ہے قرآن کا مہینہ ہے یہاں مجھے چند باتیں اور بھی ارز کرنا ہوں گی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآنی مجید کو ہم پڑھ لیں تو ہمیں بہت سواب ہوگا ایک حرف پہ دس نیکھیاں ملیں گی اور اسرار اس بات پہ ہے کہ اس کو بغیر سمجھے پڑھیں حالانکہ لفظ تلاوت ہے اور تلاوت کے لفظی میں نے پیروی کرنے کے ہیں سمجھ کے پڑھنے کے ہیں سمجھ کے پڑھنا شرط ہے حضر عبداللہ بن عباس رجی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم میں یہ ذوق پیدا فرمایا کہ ہم قرآن مجید کی کوئی چھوٹی صورت مثلاً صورة والعصر سمجھ کے پڑھنے یہ پورا قرآن مجید بغیر سمجھے پڑھنے سے بہتر ہے ماتے کہ حضور نے ہمیں یہ ذوق پیدا فرمایا اور یہ ابو دعوت میں حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اے ابو ذر اگر تو صوبے اٹھ کے قرآن مجید کی ایک آیت سمجھ کے پڑھ لے یہ تیرے لیے سو رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے اب عزیزان اگرامی سو رکعت نفل میں بھی تو قرآن پڑھا جائے گا ہر رکعت میں سورہ فاتح پڑھی جائے گی اس میں سات آیتیں ہیں پھر تین آیتیں اور پڑھی جائیں گی ہر رکعت میں کم از کم دس آیتیں ہیں اور سو رکعت میں ہزار آیتیں ہیں پھر سجدہ ہے رکوع ہے تسبیح ہے تحمیر ہے تحلیل ہے تکبیر ہے دعا ہے استغفار ہے درود ہے کیا کچھ نہیں ہے ان سو نفلوں میں ان سب کے مقابلے فرمایا کہ ایک آیت سمجھ کے پڑھنا اس سب سے بہتر ہے اور ہمارا یہ سمجھنا کہ قرآن مجید کی تلاوت کا تعلق جو ہے صرف آخرت سے ہے اس دنیا سے نہیں یہ بات بھی غلط ہے یہ بھی ہمارے غلط تصورات میں سے ہے کہ ہم دین اپنائیں گے تو یہ صرف آخرت کا ہی سودا ہے یہ مرنے کے بعد ہی اس کا ایک آنٹ کھلتا ہے غلط باتیں ہیں اور یہ تصور کرنا کہ جو لوگ دین اختیار کرتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں وہ اس دنیا میں پھانک ہو جاتے ہیں دھکے کھاتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے دھکے کھا رہے ہیں تو اس لیے دھکے پھر کھاتے ہیں کہ وہ شیئی طور پر قرآن پر بھی عمل نہیں کر رہے قرآن تو ہمیں اس دنیا کی خوبصورتی کی تعلیم دیتا ہے ابھی آگے چل کے یہ آیت آ رہی ہے جو دعا سکھائی جا رہی ہے حج کی ایک ہی دعا جو سکھ کے بند دعا ہے جو تواف کے دوران مانگی جاتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسانا اے اللہ اسی دنیا میں ہمیں خوبصورت زندگی نصیب فرمانے کیوں والی زندگی کامیاب زندگی حیاتا طیبہ بہت پاکیزہ خسنما اور عمدہ زندگی وفی الاخرہ تحسانا آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فک وقنازہ پن مار اب یہاں دیکھیں ایک اور بات کہی جا رہی ہے ومن اعرض ان ذکری جو میرے قرآن سے موڑے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَا اس کی معیشت تنگ ہو جائی یہ معیشت کہاں ہوتی ہے جی آخرت میں ہوتی معیشت کے لئے استعمال کیا ہے جو ہمارا آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ومن اعرض ان ذکری جس نے میرے پیغام سے مو موڑا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَا اس کی معیشت تنگ ہو جائی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے قَالَ وَيُنْ كَهَا رَبِّ لِمَحَشَرْتَنِ اَعْمَا میرے پر وردگار مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھائے وَقَدْ كُنْتُ بَصِیْرَا میں تو آنکھوں والا تھا قَالَ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالکہ بات یہ ہے اتت کا آیاتنا ہماری آیات تجھ تک پہنچ سکی تھی فَنَسِیْدَهَا تُو نے انہیں بھلائے رکھا وَقَذَالِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى اور اسی طرح سے تجھے بھی آج بھلا دیا جائے قرآن مجید کی طرف ہماری تو دعوت ہی یہی ہے کہ قرآن کی طرف آؤ اور رمضان پورے کا پورا قرآن کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں تو آستین چڑھا کے مجھے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو حضور اعکم صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہو وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَذَا أَحْلَهُ کہ جب یہ دن آتے تو حضور اپنا کمر بند باندھ لیتے کمر حمد قس لیتے راتوں کو جاپ دے اور گھر والوں کو بھی جگہ دے اس میں کمر حمد باندھ لیں آستین چڑھا لیں قرآن کے لیے اور قرآن مجید کی جو تاثیر ہے انسان پہ میں ذرا تھوڑا سا گم بیان کرنا چاہوں گا قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیجئے نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ اس قرآن کو تیرے پروردگار کی طرف سے جبریلی امین لے کر آئے ہیں لِيُسَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں ثابت قدم بنا دیں پکا کر دیں وَهُدًا وَبُشْرَا لِلْمُسْلِمِينَ اور یہ قرآن جو ہے ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے یعنی دیکھے فرمایا ہُوَ الَّذِي اللہ وہ ذاتِ گرامی ہے يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آیاتِ بَيِّنَات جو اپنے بندے پہ نازل فرما رہا ہے کھلی کھلی نشانیاں کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ اس کا اثر کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْاَنُّورِ تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئے تو یہ اندھیروں سے روشنی کی طرف آنے کا جو راستہ ہے وہ قرآنِ مجید ہے اِذَا ذُكِرَ اللَّهِ اہلِ ایمان کی تعریف ہو رہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامن وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل اللہ کی خشیت اور خوف میں دب جاتے ہیں وَإِذَا تُولِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا وَجَبْ اللَّهِ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ آیات ان کے ایمان کو بڑھاتی چلی جاتی ہیں اللہ نزل احسن الحدیث اللہ تعالیٰ نے حسین ترین کلام نازل فرما دیا ہے کتاباً کتابی شکل میں متشابہاً جس میں کئی قسم کے ایک دوسرے سے ملتے جلتے مزامین موجود ہیں مثانیہ تَقْشَعِرُ مِّنْهُ جُلُود اور اس کو اگر تم پڑھو تو تمہاری جسم کا رونہ رونہ رونگتا رونگتا جو ہے کھڑا ہو جائے گا جلود اللہ جینا یخشونا ربہم ان لوگوں کی کھالیں جو ہیں وہ ہلنے لگیں گی ان میں ایک وجد کی کیفیت تاری ہو جائے گی جو اللہ سے درتے ہیں سُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ الَا ذِكْرِ اللَّهُ اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے جسم اور ان کے دل ان کی کھال ان کا رونہ رونہ اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جائے گا ذَلِكَ حُدَ اللَّهُ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے یہ حدیب ہی مئی شاہ وہ جس کو چاہتا ہے اس قرآن کے ذریعے ہدایت دے دیتا ہے وَمَنْ غُضْ لِلَّهُ فَمَا لَهُمْ مِنْ حَادِ اور قرآن سے محروم رکھ کے جس کو اللہ غمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں عزیزانِ گرامی آگے چل کے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی تمہیں بھوکا پیاسا رکھ کے تمہیں کسی مشکل اور مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا تم سے محنتیں نہیں کروانا چاہتا یہ جو ایک تربیتی نظام ہے یہ اصل میں تمہاری زندگی کو تمہارے سفر کو آسان بنانا چاہتا ہے سفر کیا ہے انسان واپس اللہ کی طرف جا رہا ہے یہ سفر بڑا طویل ہے بھائی بہت مشکل سفر ہے ہم نے اپنے حضرت کو ایک مرتبے بہت روتے ہوئے سنا اور شیر یہ پڑ رہے تھے شب تاریک رہ باریک منزل دور من تنہا دستنگیر یا اللہ دستنگیر یا اللہ اے اللہ یہ رات تاریک ہے راہ باریک ہے منزل بہت دور ہے اور میں بے بس ہوں اکیلا ہوں اے اللہ تو دستگیری فرما تو میرا ہاتھ پکڑ لے تو میرا ہاتھ پکڑ لے یہ راستہ بہت لمبا ہے دوستو اگر تھوڑی دیر کے لیے اتنا ہی یاد آ جائے کہ وہ چینل جسے ہم قبر کہتے ہیں جو تنہا جس میں تنہائی اور تاریکی اس قدر کی اس سے زیادہ تنہائی اور اس سے زیادہ تاریکی کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا اور وہ قبر کا سفر بھی پتنی کتنے ہزاروں سالوں کا ہے فرمایا یہ سارا سفر ہم تمہارے لیے آسان بنانا چاہتے ہیں اللہ تمہیں مشکلوں میں نہیں ڈالنا چاہتا تمہاری مشکلیں آسان کرنا چاہتا ہے بس یہ چند دن تم روزوں کے پورے کر لو اور یہ کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ فرمایا کہ اللہ کی تکبیر اور ہدایت اور شکر یہ تمہیں روزوں میں بار بار نصیب ہوگی اور یہ سب کرنے کے بعد کہنے کے بعد ایک چیز جو ارشاد ہو رہی ہے اب اگر اہلِ بصیرت کی نظر ہو اور دل والوں کا مزاج ہو تو جو آیت اب میں پڑھنے لگا ہوں یہ انسان پہ وجد تاری کر دیتی ہے یہ کوئی معمولی آیت نہیں ہے ہم تیزی میں پڑھ جاتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں ورنہ یہاں پہ تو چھاؤنی لگانے کو جی چاہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنْمِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں میں کہا ہوں وہ اللہ جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں رکو کرتے ہیں جس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں وہ ہے کتنے فاصلے پہ کتنی دور ہے کہاں ہے تو فرمایا فَإِنِّ قَرِيب میں تو بہت قریب ہوں یہ قربت کا معاملہ ایسا ہے آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں عثمان خان عثمان علی خان نواب حیدر آباد دکن بھیس بدل کے رات کو ایک تانگے پہ بیٹھ گئے ہم یہ فلانجے کے لئے چل چل پڑے براستے میں نواب صاحب نے کہا کہ یار وہ تم نواب عثمان علی خان کو جانتے ہو میں کہاں جانتا ہوں اور بڑی بڑی گالیاں بھی دیں اس کے سارے کئی سارے اس کے کچھے چٹھے سے نکالیں اس کی غیبتیں کی اس پہ گندہ الزام لگائے اس نے کہاں اس کو جانتے بھی ہو اس نے کہاں اچھی درے جانتا ہوں سارے کو سامنے لیکن تمہارے سامنے ہو تو اس کو پہچانتا ہوں آؤ جی بیسی عمرت پہ دیکھا ہے اس کو نہیں پہچانے گے تو اور کس کو پہچانے گے یہ سب ہوتا رہا تھوڑی دیر کے بعد وہ تانگے والا کہتا ہے کہ بابو بیڑی پیو گے کہاں پلا دو تو بیڑی نواب صاحب نے موں میں لے لیے اور تانگے والے نے جب ماچے سے لائی اور نواب صاحب کا چہرہ نظر آیا تو بے ہوش ہو گیا اب اس کو دعویٰ تو تھا اس کو پہچان کا جاننے کا قربت کا بھی بگر اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ اتنا قریب ہے قیامت میں یہی ہوگا کہ انسان وہ سب سے زیادہ حیرت اس بات پہ ہوگی اور وہ چلائے گا چیخے گا کہے گا فرط تو فی جنب اللہ اللہ کے پہلوں میں بیٹھ کے میں کیا کیا کرتا رہا فرط تو میں کتنی زیادتیاں کرتا رہا کتنی تفرید کرتا رہا اللہ کی گود میں بیٹھ کے اللہ کے پہلوں میں بیٹھ کے قریب ہے کتنا قریب ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے ہم تو اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں تم جتنا اپنے آپ کو اپنے آپ سے قریب ہو اس سے زیادہ فرماتے ہیں میں تمہارے قریب ہوں اور عزیزانِ گرامی کبھی آپ غور کریں اب بات میں کچھ ایسی کہنے لگا ہوں کہ میں معافی چاہتا ہوں مگر ذرا کوئی میں جسے ہم اپنا آپ کہتے ہیں اپنا نفس کہتے ہیں یارو وہی تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے جو ہمارا اپنا آپ ہے کہ یہ میں ہوں جسے آپ میں کہتے ہیں جسے آپ انا کہتے ہیں اپنی شخصیت کہتے ہیں اپنی آئیڈنٹیٹی کہتے ہیں یارو اسی کے تو ہم مارے ہوئے ہیں وہی تو سب سے بڑا ظالم ہے تو ہمارا اپنا آپ کیا ہے یہ ہاتھ یہ پاؤں یہ آنکھیں یہ کان اور یہی تو گواہ بن جائیں گے ہمارے خلاف یہی تو بولیں گے اور ہمارے جرائم بیان کریں گے تو ہمارا اپنا آپ کیا ہے ہم ہیں کون کون کی چیز ہماری ہے کس کو ہم اپنا آپ کہہ سکتے ہیں دو سو ایک ایک کیس کو گلتے چلے جاؤ اپنے آپ کو اپنی جان کو اپنے جسم کو اپنے ہاتھ پاؤں کو ہر چیز تمہیں غیر نظر آئے گی سوائے اللہ کے صرف اللہ اپنا ہے باقی سب غیر ہے ہے تو صرف وہی ہے باقی نہ ہونے کے لائق ہے اسی فمائے انی قریب میں تو بہت قریب ہوں اجیب دعوت الدار ہر پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں یہ ہے وہ آیت جس کی بنیاد پہ میں ہر جگہ ایک دعویٰ کر دیتا ہوں اللہ کے بارے میں سوچتے ہو کہ ہے یا نہیں پکارو اس کو اکیلے میں بیٹھ کے پنگارو اگر جواب نہ دے تو آ کے میرے موں پہ تھوک دو اس گریبان میں ہاتھ ڈال دو اور اس گریبان کو پرزے پرزے کر دو پکارو اس کو وہ تو کہتا ہے اجیب ہوں میں جواب دیتا ہوں دعی الدع ہر پکارنے والے کی پکار کا الدع کہا متقی نہیں کہا ولی اللہ نہیں کہا نبی اللہ نہیں کہا کہ نبی کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں ولی کی پکار کا جواب دیتا ہوں مسلمان اور مومن کی پکار کا جواب دیتا ہوں میں ہر پکارنے والا خواب ہو زانی ہو شرابی ہو چور ہو ڈاکو ہو کافر ہو پکار یہ تو صحیح میں پکار کا جوال دیتا ہوں اب یہی تو ہے وہ جو آیت آج آپ کو لکھیوں ہی ملے گی سورہ بقرہ کے اوپر بارہ اول کے اوپر فضیل بن آیاز گئے تو تھے ڈاکہ ڈالنے آگے جب گئے تو جس پہ حملہ کرنے والے تھے وہ تلاوت کر رہا تھا اور اس کے موں سے یہ آیت نکلیا اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَن تَخْشَعَ قُلُوبَهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں ایمان ہے جو ایمان والے ہیں کہ ان کے دل اللہ کے حضور خشیت اختیار کر جائیں اور اللہ کے حضور پست ہو جائیں اب یہ سوال اَلَمْ يَأْنِوا ابھی وہ وقت نہیں آیا کب آئے گا وہ وقت فضیل بن عیاض جو کہ مسلح ہو کے گئے تھے اور واردات کرنے گئے تھے کہنے لگے قد آن وہ وقت آ گیا قد آن وہ وقت آ گیا اَلَمْ يَأْنِوا لیکن تیری اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ اَحَمَنُوا نے مجھے کچھ اور بنا دیا اب اس کا قرب ہے کتنا قریب تھا کہاں سے کہاں پہنچا دیا ایک ڈاکو کو حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ رہ بنا دیا آئے تھے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے فیرون سے پوچھ رہے ہیں ہمیں کیا ہوگا یہ بہت پیسے ملیں گے دربار میں ہمارا قرب ہوگا ایک ہی گھڑی کے اندر ساری منازل تیہ کرا دی اسلام بھی ایمان بھی ولایت بھی شہادت بھی ایسی سیکنڈز کے اندر سب تیہ ہو گیا بھائی نی قریب میں بہت قریب ہوں عجیب و دائے عجیب و دعوت عجیب و دائے ایزا دعان جب کوئی بھی پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں ایک روایت ہے اور سچی باتی ہے کہ وہ پڑھ کے سن کے بہت حیرت ہوتی ہے کہ فیرون نے جب کہا آمن تو بے رب موسیٰ و حارون میں موسیٰ اور حارون کے رب پہ ایمان لایا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ لی اور جب اس کی رحمت اللہ کی رحمت جوش میں آئی تو اس کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کا موں کھل جاتا ہے تو فیرون کا موں کھل گیا اور حضرت جبریل سے یہ منظر برداشت نہیں ہوا مولوی تھا نا زمین سے اٹھائی مٹی اور فیرون کے موں میں ڈال دی اب آگے اور کچھ نہیں کہنا آل آل اب توبہ کرتے ہو اب تک تم فسادی بنے رہے ہو یعنی اگر فیرون بھی کہتے آمن تو بے رب موسیٰ و حارون تو ایک مرتبے تو اس کی رحمت جو ہے جوش میں آدھتی ہے عزیزانِ گرامی اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کو پکارنا ایک مرتبے اللہ کہہ دینا ایک مرتبے اس کا اتنا اثر ہے کہ اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے آپ نے اللہ کہا اس نے کہہ دیا جی میرے بندے وہ تو کہتا ہے میں دس مرتبے کہتا ہوں جی میرے بندے فَلْ يَسْتَ جِ بُولِي لوگوں کو چاہیے کہ صرف مجھ سے مانگا کریں یہ سارے دربار چھوٹ گیا اسی ایک آیت سے قرآن بہت سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہے کسی ہاں کوئی تاغلی جمت دو جمت وہ چار پانچ نہیں ہو سکتا فَلْ يَسْتَ جِ بُولِي انہیں چاہیے صرف مجھ سے مانگیں اب کسی غیر سے مانگنے کسی گھوڑے شاہ کے ہاں جانے کی کیا گنجائش رہتی ہے فَلْ يَسْتَ جِ بُولِي انہیں چاہیے کہ صرف مجھ سے مانگیں وَلْ يُؤْمِنُو بِي صرف مجھ پہ ایمان رکھیں لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُون امید ہے کہ یہ ہدایت پا جائیں گے وَآخر دعوانا علی الحمدلللہ روزی آرام اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین